تو فیلم کی شروعات میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کہانے کا مین کریکٹر ہے اس کا نام لو جین ہے جو ایک بہت بڑی کمپنی اور ہوتل کا مالک ہے مگر اسے کھانا بھی نہ بہت پسند ہے وہ الگ الگ ہوتل میں جا کر وہاں کی ہر ایک ڈیش یعنی کھانے کو کھاتا تھا کئی سال ہو گئی تھی مگر آج تک اسے اپنی پسند کا کھانا کسی بھی ہوتل میں نہیں ملا تھا لیکن اسے جس بھی ہوتل کا کھانا پسند آتا تھا وہ اسے اپنی ہوتل بھی شامل کر لیا کرتا تھا آج جو وہ ایک ہوتل کا کھانا بڑے مزید سے کھا رہا تھا تو اس کا مینجر کہتا ہے کہ آپ جتنا وقت کھانا کھانے میں لگاتے ہیں اتنے دیر میں تو ہم پورا ہوتل کرید سکتے ہیں جو سنکر لو جین کو اس پر بہت گسہ آتا ہے کہتا ہے کہ میری لئے کھانے پینے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ہوتل کی میٹنگ خریدنا نہ خریدنا کچھ بھی نہیں جس کے بعد وہ مینجر کو اس بات پر اپنی کمپنی سے یہ نکال دیتا ہے اب لو جین جب اپنے آفیس جا رہا تھا تو اسی پارٹنگ ایریا میں ایک لڑکی دکھتی ہے جس کی گاڑی پر سکریچ کر رہی تھی یعنی چھوڑی سی گاڑی پر کھورچ رہی تھی اس لڑکی کا نام شینگ تھا وہ اب اس کہانے کی دوسری مین کریکٹر ہے دریسر شینگ کی دوس نے اسے کہا تھا کہ تم دوسری فلور پر جا کر وہاں کھڑی ایک بلیک گاڑی پر سکریچ کر دینا کیونکہ وہ اس کے دوس کی تھی جس سے وہ پدلہ لینا چاہتی تھی اس نے اسے دھوکہ دیا تھا لیکن اب جب شینگ کو انلوجن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسری نہیں بلکہ تیسری فلور پر ہیں اور یہ گاڑی وہ نہیں ہے جس پر وہ سکریچ کرنی آئی ہے بلکہ انلوجن کی ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے اسی لیے وہ اسے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے ذرا رکی ایک منٹ میں سے ٹیک کر سکتی ہوں اب وہ سکریچ اس کو تو ٹیک نہیں کرتی بلکہ اور سکریچ کر کے وہاں ایک دل بنا دیتی ہے تاکہ اس کا موڈ اچھا ہو جائے مگر یہ دیکھر دولو جن کو اور گصہ جاتا ہے اسی لیے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے شینگ اپنے دوسر اور اپنے ڈو کے ساتھ کرائی کے گھر پر رہتی ہے وہ ایک کافی بڑے ہوتل میں شیف تھی مطلب کہ وہاں کھانے بنایا کرتی تھی مگر اس کی ڈشیز اس کی کھانے کسی کو بھی پسند نہیں تھی کیونکہ وہ ہمیشہ پرانے اور عام کھانے ہی بنایا کرتی تھی شینگ اپنے ہوتل کی منیجر کو پسند کرتی تھی منیجر بھی اسی ایسا دکھاوا کرتا ہے جسی وہ بھی اسے پیار کرتا ہے اور آج جب شینگ اسی کہتی ہے کہ ہمیں اپنی بات کو آگلی چلنا چاہیے انہیں شادی کرنی چاہیے تو منیجر اس کیلئے ساف ساف منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم جیسی سوکے کمزور لڑکے نہیں پسند مجھے اچھی صحت والی لڑکے پسند ہیں تو سوری میں تم سے شادی نہیں کر سکتا جس سن کر شینگ کا دل اکدھم ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد لو جن اسی ہوتل میں آتا ہے جہاں کی شیف شینگ تھی اب ہوتل کی ورکرز کو پتا تھا کہ لو جن ایک بہتی بڑی کمپنی اور ہوتل کا مالک ہے اور اگر اسے یہاں کا ماحول اور کھانا پسند آ گیا تو وہ اس ہوتل کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لے گا تو اسی لئے ہوتل کی سارے ورکرز اس کی آگی پیچھی ہو جاتی ہیں لو جن اپنے ایک ساتھی اور ورکر کی ساتھ اس پورے ہوتل کو چیک کرتا ہے جس کے بعد اس ہوتل کا سینئر شیف لو کو اپنے ہوتل کی سب سے مشہور ڈش پیش کرتا ہے مگر لو کو وہ ڈش ذرا بھی پسند نہیں آتی اسی لئے وہ فوراں اسی اگل دیتا ہے جس کے بعد تو شیف ایک کی بعد ایک ڈش لا کر لو کے سامنے پیش کرتی ہے مگر ابھی بھی اسی ایک چیز پسند نہیں آتی جس کے بعد منیجر شینگ کے پاس جا کر اسی کہتا ہے کہ کیا تم کوئی ایسی چیز بنا سکتی ہو جو لو جن کو پسند آسکتی جس ان کا سینئر شیف کہتا ہے کہ یہ تو صلاح تک نہیں بنا سکتی ڈش کیا خانگ بنائے گی جس کے بعد تو شینگ وہاں پڑی کھانے کی ہر ایک چیز کو سومنے لگتی ہے اور ایک نئی ڈش تیار کرنے میں لگ جاتی ہے کافی سوچ سمجھ کر آخر کار وہ ایک ڈش بنا ہی دیتی ہے مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس کے لیے ہو یہ بنا رہی ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ انسان ہے جس کی گاڑی پر اس نے سکریچز کیے تھی اور اب جیسی لو اس ڈش کو کھاتا ہے تو ایک دم وہ دنگ رہ جاتا ہے اس کی ہوشی جیسے اڑ گئے تھی کیونکہ اسے یہ ڈش بیہدی پسند آتی ہے اور کیونکہ وہ خود بھی کافی اچھا شیف تھا اسی لیے کھانے میں اسے ہر وہ جس محسوس ہو جاتی ہے جو شینگ نے اس میں ڈالی تھی وہ بڑے مزی سے اس ڈش کو کھا کر ختمی کر دیتا ہے اسے کھانا اتنا اچھے لگا تھا کہ وہ انگلیاں ہی چارٹا رہ جاتا ہے اب ہوتل کی ساری ورکرز یہاں تک کی میریجر اور سینئر شیف بھی شینگ کے ڈش کی تعریف کرتی ہیں اور اس کی حسلہ وضائی کرتے ہوئی خوب تالیاں بجاتے ہیں اب لو جن اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ میری سارے کی ساری میٹنگز کو کینسل کر دو مجھے کھانے کے لیے اب کسی سے نہیں ملنا میں اب یہی رہوں گا اور یہی کا کھانا کھاؤں گا اب شینگ کو دکھایا جاتا ہے جو کافی دکھی نظر آ رہی تھی کیونکہ آج مینجر سے اس کا رشترہ قتم ہو گیا تھا جس ویڈیو سے وہ کافی شراب پی جاتی ہے وہ ہوتل کے چت پر بھی جا کر خوب شراب پی لیتی ہے اسے اتنا نشہ ہو گیا تھا کہ وہیں بالکنی میں یہ گیر جاتی ہے اس کے گیرنے کی آواز سن کر لو وہاں آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم اس وقت یہ ہماری بالکنی میں کیا کر رہی ہو رکو ذرا میں ابھی پولس کو بلاتا ہوں مگر اب کیوں کہ شینگ بہت ہی نشہ میں تھی اسی لیے وہ لوگ کا پیر پکڑ لیتی ہے اور اسی منجر سمجھ کر کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے شادی کے لیے کیوں انکار کر دیا کیا میں تمہیں اتنی بدصورت دیکھتی ہوں کیا میں ذرا بھی پیاری نہیں ہوں اتنا گئے تھے یہ شینگ نشہ کی حالت میں وہیں سو جاتی ہے لو اسے سبق سکھانے کیلئے ایک سوٹکیس میں بند گر دیتا ہے اور اپنی ساتھ لی جا کر لیفٹ میں اسے چھوڑ دیتا ہے اب جب ہوتل کی ورکرس یہ دیکھتی ہے کہ شینگ سوٹکیس میں بند ہے تو وہ کافی خبراتی ہوئے چلانی لگتی ہے اور یہ سمجھنے لگتی ہے کہ لو نے شینگ کی ساتھ بتمیزی کی ہے اسی لیے وہ پولیس کو بلا لیتی ہے تب پولیس آ کر لوگ کو پکڑ لیتی ہے اور اسے جیل میں بند گر دیا جاتا ہے جس کے بعد لوگ کا ساتھی اور شینگ کی دوست وہاں آ کر لوگ کی زمانت کروا دیتی ہے ان کے ساتھ یہاں لو بھی تھی شینگ کی دوست لوگ کو کہیتی ہے کہ شینگ نے آپ کے ساتھ جو سلوگ بھی کیا اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں پھر جب ہی دونوں یہاں سے جانے لگتی ہے تو شینگ لو سے کہیتی ہے کیا پھٹ جاگی وہاں سے آپ ایک گندی جگہ پر کھڑی ہے وہاں کوئی گندی چیز پڑی ہے تب ہی آ لوگ کا ساتھی گاڑی لے کر آتا ہے تو لو اپنے جوتوں کو وہی پھینک کر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور فوراں یہاں سے چلے جاتی ہے جو دیکھ کر دونوں لڑکیاں ہسنے لگتی ہے اب اگلی دن شینگ ہوتل کی ایک پیڑ سے ایک بچے کی چھتری اتارنے جاتی ہے جو کسی شرارتی بچے نے مدو مکھیوں کے چھتے میں پسا دیتی ایسا کرنے سے مدو مکھیاں اپنے چھتے سے اڑ کر ان سب پر حملہ کر دیتی ہیں جو دیکھ کر سارے بچے اور شینگ وہاں سے بھاگ جاتی ہیں مگر وہ سارے مکھیاں لوگ کو کٹ لیتی ہیں کیونکہ ٹھیک اسی وقت پر وہ بھی یہاں سے گزر رہے تھے مکھیوں نے انہیں کٹ کر ان کا پورا چیرہ ہی سوچا دیا تھا اس لئے شینگ وہاں آگر ایک بار پھر سے ان سی معافی مانگتی ہے جس پر لوگ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ اسے فوراں ایک گھڑے بان دو کیونکہ جب جب یہ میرے آس پاس ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا یہ خود ہی میرے لئے خطرہ بن جاتی ہے اور اب اگر اگلی بار یہ میری قریب آئے گی تو الام بچ جائے گا جس سے میں چھ کرنا ہو جاؤں گا اور اسے کہیں دور چلا جاؤں گا لیکن ابھی بھی لوگ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس کے کھانوں کا دیوانہ ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ شینگ ہی ہے وہ اس کے لئے منپسند کھانے بناتی ہے یہاں تک کہ شینگ کو بھی یہ بات پتہ نہیں تھی کہ اس کے ڈشز کا جو سب سے بڑا دیوانہ ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ لوگ ہی ہے لوگ کیونکہ ہوتل میں ہی رہ رہا تھا اس لئے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کی بعد کوئی نہ کوئی ڈش بنانے کو کہتا تھا جسے شینگ بنا بنا کر اس کے لئے بیچتی تھی وہ ایک کے بعد ایک نئے ڈش کو بنا کر بڑی اچھے طریقے سے انہوں کے پاس پجوا دیا کرتی تھی جنہیں انہوں بڑے مزی سے بڑے چاہو سکھایا کرتی تھی اب اسی طرح شینگ کے پاس ہوتل کا مینجر آ کر اسے کہیتا ہے کہ اب مجھے موٹی سیتمن لڑکیاں پسند نہیں ہیں بلکہ تم جیسے سمارٹ پسند ہیں کیونکہ میں بھی جم جانے لگا ہوں اسی لئے تم ایسا کرو آج رات میری ساتھ میں ہی گھر چلو جس کے بعد ہم شادی کر لیں گے اس کی باتیں سن کر شینگ کو کافی گصہ آ گیا تھا اسی لئے اسے کافی بورا بلہ کے کر گالیاں بھی دیتی ہے اور وہاں سے بھگا دیتی ہے خود بھی پھر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر رات میں جب اپنی دوست کے ساتھ گھر پر تھی تو اسے کہیتی ہے کہ آج کل میں ہوتل میں بہت مسروف رہنے لگی ہوں مجھے بہت کام کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں اپنے ہوتل کے نئے مالک کے لیے الگ الگ ڈشیز بناتی ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے اور مجھے اپنے ہوتل کا سینئر شیف بنا دے اگلی دن جب کچھ ریپورٹرز لوگ کا انٹرویو لینے آتی ہیں تو شینگ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب تک وہ جس کو پریشان کرتی آئی ہے وہ ہوتی بڑی کمپنی کا مالک ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ ہی ہے جن کی ہوتل کو خریدنے والا ہے مطلب کہ ہوتل کا ہونے والا مالک اور یہی میرے کھانوں کا دیوانہ بھی ہے تو اس لئے آج کی کھانے میں وہ لوگ کے لیے دل کھول کر مرچ مسالہ ڈالتی ہے تاکہ اکٹی بات وہ اس کی کھانے کو بسے نہ کرے اور یہ اسے دور چلی جائے مگر اس کا یہ پلین کام نہیں کرتا کیونکہ کھانا کھاتے ہوئے لوگ کی آنکوں سے پانی تو آتا ہے تیز مرچی کی وجہ سے مگر اسے کھانے کا ذائقہ بہت اچھا لگ رہا تھا اسی لئے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا لگتار بس کھاتا ہی جا رہا تھا سب سے آخر میں شینگ لوگ کے لیے اپنے طرف سے ایک کیک بنا کر بیچتی ہے جس میں اس نے ہر وہ چیز ڈالی تھی جو لوگ کو بے حدی پسند تھی تو ظاہر یا یہ کیک بھی اسے بہت ہی پسند آتا ہے کہ یہ کھانے کی بات تو وہ اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اس شیف سے ملنے کے لیے بیتاب ہو گیا تھا جو اب تک اس کے لیے کھانا بناتی آ رہی ہے مگر شینگ جب ان کے سامنے جانے سے منع کر دیتی ہے تو لوگ خود کچن میں آ جاتی ہیں اس سے ملنے کے لیے مگر اب بھی شینگ ان کے سامنے نہیں آتی بلکہ وہاں سے پاک جاتی ہے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے کام سے نکال دی گا تھوڑے گر کے بعد جب لوگ واشروم میں تھی تو وہاں ایک چمچ آ کر گرتا ہے جسی کوئی واشروم کی اندر سے ہی نیچے سے ہار ڈال کر دوبارہ اٹھا لیتا ہے جو دیکھ کر لوگ کو لگتا ہے کہ ضرور یہاں کوئی چور ہے اسی ہی وہ واشروم کی دروازے کو لاغ کر کے وہاں چپ جاتے ہیں اب جب اس واشروم سے شینگ باہر آتی ہے تو چپ کے چپ کے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور گصہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ تم میرا پیچھے کرتے کرتے یہاں بھی آ گئی مگر مجھے پتہ کیوں نہیں چلا کہاں اے گھڑی تمہارے اس پر الام کیوں نہیں بجا اس پر شینگ کہتی ہے وہ اصل میں اس کی بیٹرے لوگ گئی ہیں اب تب ہی آئیک آدمی آ کر جب دروازہ کھولتا ہے تو شینگ وہاں سے پاک جاتی ہے مگر جب لوگ واشروم میں اس کی شیف پلی شہر دیکھتی ہیں تو سمجھ جاتی ہیں کہ یہی وہ شیفیں جو اب تک میری لئے کھانے بنا رہی تھی جس کی کھانوں کا میں دیوانہ ہوں اسی لئے اگلی دن جب شینگ کام پر آتی ہے تو لوگ خود اس سے ملنے چلا جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اب تک تم نے میری ساتھ جو کچھ بھی کیا کیا وہ سب اتفاق تھا یا جان بوجھ کر تم نے کیا تھا جس پر شینگ با سمجھا چیرہ بنا کر کہتی ہے کہ نہیں وہ سب اتفاق ہو سکتا ہے میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا جس کے بعد لوگ اسے کیک بنانے کا کہے کر وہاں سے چلے جاتی ہیں اور شینگ اس کے ہی بنا بھی دیتی ہے اور جب وہ بیٹا کیکی مزی لی رہا تھا تو اس کے پاس اس کے ڈیٹ کی کال آتی ہے جو اسے کہتی ہیں کہ تم ابھی تک وہاں شینگ گھائی میں کیا کر رہی ہو جلدی سے وہاں کر ایٹ فائنل کرو اور کسی دوسری ہوتل کے لیے نکلو وہاں پر مت بیٹھ جاؤ اپنے ڈیٹ کی یہ بات سن کر لوگ کافی اتاس ہو جاتا ہے کیونکہ اسے صرف شینگ کے آت کئی کھانا کھانے میں بہت مزا رہا تھا اگلی دن جب وہ کال کرکی شینگ کو کھانا بنانے کے لیے کہتا ہے تو اسی پتہ چلتا ہے کہ آج شینگ نہیں آئی وہ تو چھٹی پر ہیں اسی لئے وہ کھانے پینے کا سارا سمان لے کر شینگ کے گھر پہنچ جاتا ہے وہ جب بیل بجاتا ہے تو شینگ کی باہر آتی ہے جو اسے گھر کے اندر لے جاتی ہے اندر آ کر وہ یہ دیکھ کر کافی نران رہ جاتا ہے کہ شینگ نے اپنے گھر کا حال بہتی برا بنایا ہوا ہے کیونکہ گھر کا سارا سمان ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے اسے وہاں شینگ کا ڈوگ بھی دیکھتا ہے وہ پھر خودی صوفی پر رکھے کپڑے ہٹا کر بیٹھ جاتا ہے وہ ٹیبل پر بہت ساری کتابیں رکھ لیتا ہے تاکہ کھانا وہ بڑے آرام سکھا سکے لو نیا شینگ کو لابسٹر انہی سمندرے جینگا لاکر دیا تھا بکانے کے لیے جس کے بعد شینگ اپنے پورے دل سے دش کو تیار کر کے لوگوں کو دیتی ہے اور جیسے اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی ہے تو لوگ کہتا ہے اوہ سو رہی اوہ دراصل کھانا میں اکیلا کھاتا ہوں مجھے کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے تو تم ایسا کرو کہ یوں جا کر کھالو جس کے شینگ کو عجیب تو لگتا ہے مگر وہ پھر بھی اپنا کھانا لے کر کچن میں چلی جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا تم اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر بھی کھانا نہیں کھاتے جو سن کر لو بڑا ہی عجیب جواب دیتا ہے کہ جیسے تم اکیلی سوتی ہو اکیلے نہ آتی ہو تو اسی طرح بلکل میں اکیلے کھانا کھانا پسند کرتا ہوں تھوڑی دیر کی بات کھانا کر کر جب شینگ باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ لوگ وہی سوفی پر ہی سو گیا ہے پھر اگلی دن جب لوگ کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے بھی احساس ہوتا ہے کہ کل رات میری آنکھ لگی تھی اور میں یہی سویا رہا وہ پہ شینگ کو ڈھونڈتے ہوئی جب اس کے کمری میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ تو ابھی تک سوئی ہوئی ہے اب ہائی روز ہی کھانے پینے کا سمان لے کر لوگ شینگ کے گھر پہنچ جایا کرتی تھی اسے کھانا بنانے کا کہہ کر جب ان کھانوں کو کھاتی تھی تو پھر وہی سو جایا کرتی تھی ایسی ہی کئی دن گزر جاتے ہیں شینگ ہائی روز ایک نیڈش لوگ کے لیے بنایا کرتی تھی ادھر لوگ کے ساتھی اور شینگ کی دوست کی بھی دوستی ہو جاتی ہیں پھر ایک دن جب لوگ شینگ کے گھر پر تھی تو وہاں بہت بارش ہونے لگتی ہیں شینگ کے گھر کے چھتے اتنے کمزور تھی کہ وہاں سے پانی ٹپک نہیں لگتا ہے اسی لئے یہ دونوں چھتری لے کر وہاں بیٹھ جاتی ہیں پھر اگلی دن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نہ تو شینگ کے گھر آئی ہیں اسی لئے وہ زبردستی بھا کر خودی لوگ کے پاس آ جاتی ہیں وہ وہاں ٹیڑکی کو دیکھتی ہیں جو لوگ کو کھانا پیش کہہ رہی تھی اسے دیکھ کر وہ لوگ سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو میرے ہوتے ہوئے آپ کو کھانا دے رہی ہے جس پر لوگ سے بتاتے ہیں کہ یہ میرے گھر کی شیف ہیں وہ شیف بھی پھر شینگ کو بتاتی ہے کہ میں پچھلے سال سالوں سے ان کے لئے کھانا بناتی آ رہی ہوں اب لوگ پر شینگ کو یہ کہتے ہیں کہ کیوں کہ یہ چھوٹی پڑتی اسی لئے آیا تھا میں تمہارے پاس کھانا کھانے یہ بات سن کر شینگ کو کافی برا بھی لگتا ہے ساتھی اسے کافی گصہ بھی آ رہا تھا تو فوراں وہاں سے چلی جاتی ہے پھر اگری دن شینگ جب ہوتل میں کام کر رہی تھی تو لوگ کی شیف وہاں آ کر اسے پوچھتی ہے کہ تم یہ کام کب سے کر رہی ہو جس پر شینگ بتاتی ہے کہ میں تو یہ کام پانچ سال سے کر رہی ہوں وہ شیف کہتی ہے پھر تو تم ابھی میری سامنے چھوٹی ہو مطلب اتنی ماہر نہیں ہو جتنی میں ہوں اناڑی کہہ سکتے ہیں مگر کیوں کہ لوگ کو تمہارے ہاتھ کا کھانا بھی پسند ہے تو تمہیں میری ساتھ کام کرنا چاہیے ہفتے میں پانچ دن میں اور ہفتے کی آخر میں دو دن تم ان کے لئے کھانا بناوگی وہ شینگ کو ایک لسٹ بنا کر دیتی ہے یعنی کہ تمہیں لوگ کو کیا کیا کھلانا ہے جس کی بات وہ یہاں سے چلی جاتی ہے مگر اس کی باتوں سے شینگ کو اتنا گصہ آ گیا تھا کہ وہ اس لسٹ کو ہی پھار دیتی ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونی لگتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے علاوہ اور کوئی لوگ کے لئے کھانا بنائے اب اگلی دن جب شینگ ہوتل کے کچن میں تھی تو تب یہ سیریہ شیف وہاں آ کر سبھی شیف سے کہتی ہیں کہ بس اب تم لوگ کھانا بنانا بند کر دو کیونکہ لوگ کی کمپنی نے اس ہوتل کو خرید لیا ہے اور انہیں ہم سے بھی اچھی اور مہری شیف جائے اسی لئے انہوں نے ہم سب کو اس ہوتل سے نکال دیا ہے اب جب لوگ وہاں آتے ہیں تو شینگ گصی میں وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنا سارا سامان اکٹھا کرنے لگتی ہے تب جب لوگ اس کے پاس جاتا ہے تو شینگ اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے سب کو ہوتل سے نکال دیا جس پر لوگ کہتا ہے کہ ہاں کیونکہ میں اس ہوتل کو کافی بڑا اور اچھی لیبل کا ہوتل بنانا چاہتا ہوں مگر ہاں تمہیں تو میں اپنے شیف بنانا چاہتا ہوں تاکہ تم میری ساتھ رہ کر میرے لئے کھانے بنایا کرو جس ان کا شینگ کہتی ہے مگر میری بھی ایک شرط ہے تم دو شیف کے کھانے ایک ساتھ نہیں کھا سکتی اسی لئے تمہیں ہم دونوں میں سے اینی او شیف اور مجھ میں سے کسی ایک کو چھونا ہوگا اور اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو کیا ہم سب شیف تمہارے اس بڑے لیبل والے گھوٹل میں کام نہیں کر سکتی تم نے ایک ساتھی سب کو نکال دیا کوئی جس بات احساس انسان ہے تمہارے اندر ہے کی نہیں اگر تم کیسے سب کو نکال سکتی ہو یہ کیتی ایف اور رونی لگتی ہے جس ان کا لوگ کہتے ہیں کہ بس یہی تو فرق ہے میں تمہاری طرح نہیں سوچتا میرا کام ہے لوگوں کو نکال کر ان کی جگہ اور اچھی لوگ لانا میں ایسے بکر میں لوگوں کو اپنے پاس رکھ کر اپنا نقصان نہیں کروا سکتا جس ان کا شینگ بھی کہہ دیتی ہے تو ٹھیک ہے پھر میں بھی تم جیسے خود گرز اور ایسے انسان کے لیے کام نہیں کر سکتی جس کے اندر کوئی انسانیت احساس نام کی چیز نہ ہو اور انسان کو صرف جذبات انسان بناتی ہے تمہاری اندر جذبات نہیں کہ تم انسان تو کہلا ہی نہیں سکتی تم تو ایک جانور ہوئی اتنا بول کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب کیوں کہ وہ بیروزگار تھی اسی لیے وہ دکھی رہنی لگتی ہے ادھر لوگ سے بھی نہیں رہا جا رہا تھا اسی بار بار شینکی یاد ستا رہی تھی جس کے بعد لو شینکائی کو چھوڑ کر یوکی کے لیے نکل جاتی ہے اور جب یہ بھائی شینک کو پتہ چلتی ہے تو اپنی دوست کے سامنے بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے لوگ کے ساتھ میں نے بہت بتتمیزی کی ہے وہ مجھے بہت پسند تھی ان کے لیے کھانا بنانا بھی مجھے بہت اچھے لگتا تھا کاش کی میں انہیں بتا سکتی کہ شاید میں ان سے پیار کرتی ہوں وہ مجھے اچھے لگتے ہیں بار بار وہ میری ذہن میں آ رہی ہے ان کی بارے میں سوچ سوچ کر تو میں پاگل ہو رہی ہوں پھر جب لو لینڈن پہنچتے ہیں تو ان کی شیف ان کے لیے کھانا لاتی ہے مگر ہمیشہ کتنا ٹوٹ پڑھنے کی بجائے وہ آرام سے بیٹھی رہتے ہیں کھانا نہیں کھا رہی تھی بلکہ کافی اداس تھی پھر اگلی دن جب لو اپنے ڈیڈ سے ملتا ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ شنگائی میں تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا یا تم وہی رہ گئے میں نے تمہیں کتنے بار کہا ہے کہ دیل کر کے فوراں واپس آ جائے کرو وہی مت بیٹھی رہا کرو تب ان کی جواب میں لو کہتا ہے ڈیڈ کتنے دن ہو گئی ہیں ہم نے ایک ساتھ مل کر کھانا نہیں کھایا چلیے آئیے ساتھ بیٹھ کر کھانا گھاتی ہیں وہ جو وہ کھانا کھا رہی تھی تو لو اپنے ڈیڈ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے جو سنگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں سب سے زیادہ پیار میں نے تمہارے ماں کو کیا اور اب تم سے کرتا ہوں اب لو اپنے ساتھی کو کال کر کی کہتا ہے کہ ہم نویورک جانے سے پہلی شنگائی ہوتے جائیں گے شنگ بیچاری بیروزگار اپنے ڈاک کے ساتھ اڈک سٹک پر ٹک رہی تھی وہ اب جیسے لو کی دی ہوئی گھڑی کو بیچنے جا رہی تھی تو وہ گھڑی بچنی لگتی ہے جس سے اسے کافی حیرانی ہوتی ہے کیونکہ یہ اس بات کی لامت تھی کہ لو آس پاس ہی ہے اور پھر فوراں ہی اسے لو کی گاڑی دیکھ جاتی ہے اس میں بیٹھے لو پر جیسے اس کی نظر جاتی ہے تو وہ کافی دکھی ہو جاتی ہے اس لئے گاڑی لے کر فوراں ہی آسے نکل جاتی ہے وہ پھر لو سے بچتے ہوئے سبزی کی مارکٹ میں جا کر چھوپ جاتی ہے تب لو اس کا پیچھے کرتے کرتے وہاں بھی آ جاتی ہے وہاں انہیں شینگ کا ڈاگ دیکھ جاتا ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ اگر تو مجھے لو کی پاس لے جاؤ گے تو میں تمہیں مزیدار کھانے کھلاوں گا جس کے بعد وہ ڈاگ لو کو اپنے پیچھے شینگ کے پاس لے جاتا ہے مگر شینگ نے تو خود کو ششے کے کمرے میں بند کیا ہوا تھا لو سے کہتے ہیں دروازہ کھولو تو مجھے تم سے بات کرنی ہے جس پر شینگ کہتی ہے نہیں میں دروازہ نہیں کھولوں گی مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں چلے جائیں آپ اپنے اسی شیف کے پاس کیونکہ آج کی بات میں آپ کے لئے کچھ بنانے والی نہیں ہوں جس انکر لو کہتے ہیں تو میرے لئے صرف ایک شیف ہی نہیں بلکہ تم بہت ہی خاص ہو اصل میں تم مجھے بہت ہی پسند ہو اس لئے جلدی کرو دروازہ کھول دو جو سنکر شینگ شرمانی اور ہسنے لگتی ہے کہتی ہے نہیں پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں اگر آپ بتائیں گی میں بھی تروازہ کھولوں گی میں اس پر لو بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہاں تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو یہ سنکر شینگ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ جھڑ سی تروازہ کھول دیتی ہے اب لو اسے یہاں سے لے کر چلے جاتی ہے وہ اسے ایک گھر میں لائی تھی جس کے بعد وہ دونوں بالکنی میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ یہ لوگ کی پسندیدہ جگہ تھی دونوں یہاں سے ٹوپتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ نظارہ دیکھنا دونوں کو ہی کافی پسند تھا دونوں یہاں بہت خوش تھی اور اب یہاں آ کر وہ اپنے اپنے پیار کا اصحار کر دیتی ہیں ساتھی ایک دوسری کو لے کر جو ان کی جس بات ہیں وہ بھی بتا دیتی ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم پیار کرتے ہیں تو جلد ہم شادی کر لیں گے اور ہیسے خوشی ایک ساتھ رہیں گے جس کے بعد یہ شاندار کہانے ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے